مہگائی کے بعد غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ کا جن بے کابو ہو گیا گرمی اور حب سے شہریوں کا برا حال ہو گیا کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندش متاتد علاقوں میں کم بولٹیج کے باعث الیکٹرونکس اشیاء خراب ہونے لگیں تہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ نے عوام کا جینہ محال کر دیا جبکہ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے گرمی نے لوگوں کو ڈیڈھال کر دیا گھنٹر بلوسیستان میں 132 کیوی کی مین ٹرانسمیشن لائن گرنے سے گوادر، تربت اور پنچ گور میں بجلی کی سپلائی موت تل ہو گئی ہے دھرمپورا، تاجپورا، آرے وزار، بیدیا روڈ ڈیفنس، وحدت روڈ، گڑی شہو، دروگہ والا، مناوہ، مرگزار، کالونی سمیت اور کے دیگر علاقوں میں غیر اعلانیا روڈ شیڈنگ معمول بن گئی جبکہ متاتد علاقوں میں کم بولٹیج سے الیکٹرونک مسنوعات خراب ہونے کی شکایات سامنے آنے لگی لوگوں کا کہنا ہے کہ لیسکو کو متاتد با شکایات درچ کرائی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دوسری جانب ترجمان انٹی ڈی سی کے مطابق لاہور میں دو سو بیس کے بھی غازی ٹرانسویشن لائن میں خرابی ہوئی جس کے باعث نوے میکا وارڈ کی لوڈ مینجمنٹ کے باعث تین تیس فیڈرز ایک وقت میں بند کیے گئے اوکارا سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی بجلی وقفے وقفے سے جاتی رہی ہے ادھر شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے گلچن اقبال گلستان جوہر پہلوان گوٹ سپورا لیاقت آباد نیو کراچی اختر کولونی کشمیر کولونی محمود آباد منظور کولونی اور اطراف میں کئی کے گھنٹے بجلی بند رہی شدید گرمی اور حفظ نے مکینوں کا برا حال کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بیمار ہیں بڑی عورتیں کس کو اللہ نہ کینسل آئے یہ وہ بھی ترپ رہے ہیں یہ سارا دن یہ ایسا ہے ایک گھنٹہ آتی ہے تو پھر جاتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے تو پھر جاتی ہے نہ پانی ملتا ہے نہ لائٹ ملتی ہے ویسے بھی ہمارے بچے سب بے روز گھر بیٹھے ہیں روڈ ڈون میں سب کا دندہ بھی بنتا ہے ہم گھر یہ مائگر ہے ہم کیا کرے ہماری حکم تو کوئی مدد نہیں کرتا